اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیقہ ہمارے اولاد کے آقا دنوں آرم کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کس طرح اور پر جاتے ہیں اور آپ بیمار ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امیر حضرت آئیشہ صدی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرداس نہیں کر سکے گے تو وہ آرم کے سرکار نے کہا آئیشہ عبو پکر رضی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں جنہوں نے حیاتے ظاہرینے سکرہ وقت دنانگوں کی امامت میرے آتا کے مسلح پر کھڑے ہو کر کے کی ہے ایک جن کا لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہم سب کی آتا درور آرن کے سرکار کے اشارے پر ابو پر زدیت مسلح امامت پر ہے نماز کی امامت دوار رہے ہیں سرکار نے حدر ایسا سے چادر شریف کو کھس آیا اور دیتانے کے پارے میں اپنے صحابہ کی جنار کو مصطفیٰ نے دیتا جیسا ہی مصطفیٰ دیکھے تو نور چہرے کا ایسا سا ہی ہوا کہ پر مسجد چندر روشنی کی پہارے آگئی سرکار کے صحابہ جو نماز کی اندر تھے جو کھاکے کی نانی پر چہرے کو کیے بھی تھے نبی پاک کی آہر محسوس کر کے خجر آشا کی نانی اپنے چہرے کو گھرا کر کے نبی پاک کی نورانی چہرے کا دیڑا کر کے لگے چنانچہ تاریق قسم اللہ کی یہ کہتی ہے کہ کسی ایماندار کا چہرہ خالے کعبہ سے فیرد آئے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے لیکن عاشقے کہتا ہے یہ نماز ایسی نماز ہے کہ کعبے سے دفری ہیں مرد جانے کعبہ کی لانی بائی ہے اس حجے سے اندہہ نے اس نماز کو ایسا قبول کرنی رہا ہے جس کی کوئی مثال نہ کم تھی نہ آج ہے نسوہِ قرمت کا کبھی اس کی مثال کائنات کے اندر مر سکتی ہے دو عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاکی میں کل ہیں نافذ شریعت ہیں اگر سرکار چاہتے کہ اپنے صحابہ کو کہلے تھے نماز دلارہ پڑھو کیونکہ چہرہ قابے کی جانب سے پھر چکا ہے سرکار نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ مسکرائے اور دعائیں مصطفیٰ جانے رحمت نے دی اور یہ بتا دیا کہ وہ نماز نماز ہوتی ہے جس نماز کے اندر یہ تاعتِ خنا بھی ہو رشتِ مصطفیٰ بھی ہو گویا کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس نماز کے اندر اللہ کی رضا بھی ہو رسولِ پاک کی رضا بھی ہو حضرات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آخر ہم یا اور میں فرق کیا ہے آپ لوگ محفلوں کے اندر ان پر تنقید تو کرتے ہیں ان پر تنقید تو کرتے ہیں وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محفلیں آپ کے ہاں ہوتی ہیں تو شروع سے آخر تک نبی نبی علی علی ولی ولی غوث غوث خادہ خادہ رضا رضا یہی کہ کر کے ساری رات آپ کو بیکار کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بیکار نہیں کرتے ہیں راتوں کو راتوں کو فاکار کرتے ہیں کامواری رات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کو دیکھوں ہی تو وہ لوگ اپنائی ہے رضا کو کہیں ہمارے ہیں خادہ کو کہیں ہمارے ہیں غوث کو کہیں ہمارے ہیں حسین کو کہیں ہمارے ہیں حسن کو کہیں ہمارے ہیں علی کو کہیں ہمارے ہیں عثمان کو کہیں ہمارے ہیں خاروق کو کہیں ہمارے ہیں صدیق کو کہیں ہمارے ہیں نبی دولہا کو کہیں ہمارے ہیں یہ تو سب کو ہمارے ہمارے ہی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ ہم لوگوں کا ہی نصیبہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کے حصے میں کہی رضا کی شکل میں کھستا دیا ہے کہی خادا کی شکل میں کھستا دیا ہے کہی غوث کی شکل میں کھستا دیا ہے کہیں حسین کی شکر میں ایک ہستا دیا ہے کہیں علی کی شکر میں ایک ہستا دیا ہے کہیں نبی یک دولہا کی شکر میں ایک ہستا دیا ہے سب کچھ ہمارے یہاں ہیں اس وجہ سے ہم لوگ سب کی محبت کا نعرہ بناتے ہیں اور ہر ایک تو بتاتے ہیں یا دنیا کے لوگوں سنو یہ غوث بھی ہمارے ہیں یہ خانہ بھی ہمارے ہیں یہ رہاں بھی ہمارے ہیں یہ علیاء اللہ بھی ہمارے ہیں اور تمہارے کاش تو کوئی ہے ہی نہیں جس پر تم کشت ہو کہ وہ ہمارا ہے کیونکہ تمہارا کشم اللہ جب مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بارے چہرے پر دھول ہوتا ہے اگر پر دھول ہی دھول ہوتا ہے اور ہمارا پیشوہ جب دنیا سے جاتا ہے تو چہرے پر نور ہوتا ہے اگر پر دیکھو فول ہی فول ہوتا ہے بہنبی یہ دولہا کے دیوانوں وہ لوگ کہتے ہیں اس نے وہ تردید کرتے ہو وہ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں حضرات ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہم چاہتے تو پھر رب سے چاہتے ہیں ہم چاہتے تو پھر مصطفیٰ سے چاہتے ہیں ہم چاہتے تو نبیہ دولہاں کی عباؤں سے اور یا اللہ سے چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایمان دار ایمان دار پر کر کے رہے ہیں دنیا میں اللہ کے نبی کے دیوانے نبی پاک کے غلام پر کر کے رہے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کیا کوئی انسان جو کرنا پڑھتا ہو نبی پاک کی محبت کا داما رکھتا کرتا ہو اور داما کرنے کے ساتھ ساتھ کو یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ اٹھوے بیٹھو گے بتائیے بھائی کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے آپ لوگوں کا فترہ ہے کہ اس کو مسلمان آپ نہیں مانیں گے اگر وہ قیام کرتا ہو ربو کرنا ہو سجدہ کرتا ہو منات پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو زکانت دیتا ہو مگر اس کا قیدہ یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ وہ کہیں گے ایمانداد نہیں ہے وہ بے دین ہے بے ایمان ہے یہ قضی اللہ لوگ ہیں ان کے پیشناوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ماذا اللہ رب العالمین جب اللہ جھوٹ بولے گا جب جھوٹ بول سکتا ہے ان کے فترے کی روشی میں تو کائنات کے اندر کون سکتا ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ہمارے نظریہ یہ ہے کہ اللہ بے عیب ہے اللہ تمامی تمامات کا حمل ہے اللہ کی ذات محبود نہیں ہے اللہ کی ذات جھوٹ بول نہیں سکتی ہے اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولنے کا امکان کرنا یہ کفرِ شریح ہے جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے تعلق سے ایسا قیدہ رکھے وہ بے ایمان ہے اور بے ایمان کے پیچھے نماز پہنا جائز نہیں ہے بے ایمان سے رشتہ آتا رکھنا جائز نہیں ہے بے ایمان کے بھر آنا گھانا پیرا یہ جائز نہیں ہے یہ شریعت نے بتا دیا ہے اے نبی کے دیوانوں دنیا میں رہو تب طبیعت کے لیے بد رہو دنیا میں رہو تو نبی پاک کی شریعت کے لیے رہو یہ اللہ کے نبی دو جہاں کے دیوانوں نے فیصلہ بتا دیا ہے کہ جو کوئی افردہ ایسا رکھے کہ اللہ دھوڑ پور سکتا وہ بے ایمان ہے آپ تمامی احضات کی فتوک کی روشنی میں بھی جو وہ بے ایمان ہے تو ایسے انسان سے رشتہ نہ تاں بلکو مت رکھئے ایسا انسان مسجد کے نام پر مسجد ہی نہیں مسجد مانا جانے تو جا سے کیا بنا لے ایسی مسجدوں میں نماز بھی مت پڑھئے جس مسجد کے پیشوے کے ملعاؤں نے بہت پہلے تحریر میں لکھ دیا ہو کہ اللہ دعا جھوڑ پور سکتا ہے اور ان کا دوسرا قدرہ کیا ہے کہ نبی پاک ہمارے بڑے بھائی ہیں مال اللہ اور یہ کہتے ہیں وہ ہماری ہی درے جو ہے وہ بھی انسان ہم بھی انسان تو ان کے پاس ہاتھ ہمارے پاک بھی ہاتھ اور انہوں نے شاڑی کی ہم نے بھی شاڑی کی وہ کھانا کھاتے تو ہم بھی کھانا کھاتے انہوں نے چلنا فرنا شروع کیا ہم نے بھی چلنا فرنا شروع کیا وہ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہم نے بھی عبداللہ کے گھر میں جنم لیا ہے وہ بھی کسی اللہ کے بندے میں آئے ہم بھی کسی اللہ کے گھر کے بندے میں آئے اور اس طرح کے جملے بھول کر کے یہ کہتے ہیں ہم میں اور انہیں کیا فرق ہے پر صرف یہی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں ماذا اللہ صدبہ ماذا اللہ اے نبی کے دیوان ہو اگر کوئی مسلمان اعزا دیوان رکھتا ہو نبی ہماری صرف ہیں تو کیا تُس کو ماننے کے لیے تیار ہیں بتائیے نہیں ماننے کے لیے تیار ہے ایک بھاندہ جہا مامو کی طرح ہو سکتا ہے آپ بڑا یہ دنیا عشتہ ہے ایک بھڑینا چکے کی طرح ہو سکتا ہے ایک بیڑا بھاک کی طرح ہو سکتا ہے ایک نبی کے اپیل کی طرح ہو سکتا ہے ایک شاگیر کے بھائی کی طرح ہو سکتا ہے ایک چھوٹے بیڑا کے پڑے بھائی کی طرح ہو سکتا ہے آج کہتے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ دکھائیے ایک مکی نبی کے طرح کیسے ہوتا ہے نبی وہ کھانے کے ہیں نوجوانے کے دہتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ نے پاک اگلی تو ان کے ہاتھ نے بھی پاک اگلی ان کے پاس دعا تو ہمارے پاس بھی دعا وہ بھی کھتے فیتر تو ہم بھی کھتے فیتر انہوں نے کھانا کھایا تو ہم نے بھی کھانا کھایا تو ہر صرف یہی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جو کام ہارے کیا ہے اس کو ہم نے بھی کیا ہے ہمیں نحیمتے کی نبی پاک کے ہاتھ کو مہینے پھولے تو غریبوں کی ملکوں میں کتنیسا کا حاصل کرے گا نبی پاک کے چلنے کو مہینے پھولے تو چلنے کا حاصل کرے گا تو پہک کے چلنے کی مرمہینے پہلے تو پہک کے چلنے کا تصور کھانے مرے گا تو پہک کے چلنے کا منوں کی مرے گا تو پہ کھانے پہنے کا سarden کا حاصل مرے گا لیکن جانایس کا ہر چیزے دیکھتے ہیں وہی یگین میں کوینے کو حاکتہ کرتے ہیں blue چا săラ کا کرتے ہیں ورحونی آتے کے اشانے سے مرے آتے مرک کے لیتشانی پر خارک ہوں مرکے اشارہ کیا ہے اکدار کو ہسنے میں ہو نرہا ہے موسیقی موسیقی جہاں وہ ساری چیزیں دیکھتا وہی یہ بھی دیکھو ارے تمہارے چلنے سے راستے بدبودار ہو جائیں نبی کے چلنے سے راستے خوشبودار ہو جائیں جب پسینہ پسینہ برابر نہیں ہے تو نبی اور امدی کیسے برابر ہو سکتے ہیں اور ان کا قناہ ہے ان پر سلام کیوں پیش کرتے ہیں کیا سلام کا ثبوت ہے کیا درود کا ثبوت ہے سنی آلیم آتا ہے درود پڑھاتا ہے سنی آلیم آتا ہے سلام پر زور دیتا ہے سلام نبی پر پڑھو تو ہم کہتے ہیں یہ کہنے بحث کرنے کی ضربت نہیں ہے ہمارے امام آلہ حضرت امام اہد سنت جن کے نام سے آپ یہاں جمع ہیں جن کا سد سانہ آت اور آلن جنر منایا جا رہا ہے امام اہد سنت کے سامنے بھی لوگوں نے کہا تھا کیا درود کا ثبوت ہے کیا سلام کا ثبوت ہے تو امام اہد سنت نے آیت کے قرآن کے ذریعے سے ثابت کیا تھا اور کہا تھا ثبوت تم ماغتے ہو یہ درود اور سلام تو اللہ اس کے فرشتوں کو وظیفہ ہے اور آپ نے برجستہ آیت پاک کی طرح کر کے اس کو ثابت کیا تھا اور کہا تھا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پیس کرتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام پیس کرو اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے ہم سلام نہیں پڑھتے تو یہ تو بھرا کلیئر ہو جگا ہے کہ قرآن نے خطاب کس سے کیا ہے قرآن کا احسارہ کس کی جانب ہے قرآن میں ہوتا ہے اے ایمان والوں تم اپنے نبی پر خوب درود و سلام پیس کرو بتائیے چلا جہاں خوب درود ہو رہا ہو جہاں خوب سلام ہو رہا ہو وہی لوگ ایمان نار ہیں ان کی مسجدوں کو دیکھو ان کے مدرسوں کو دیکھو ان کے مکانوں کو دیکھو ان کے میمانوں کو دیکھو ان کے کھریانوں کو دیکھو نہ سلام کا کھڑی چرچا ہے نہ دور کا کہیں چرچا ہے یہ تو سنیوں کا نصیبہ ہے سنو جب ہوتی ہے تو پرچستہ یہ کہتا ہے یا نبی سلام علیہ دوبیہ جب ہوتا ہے تو پرچستہ یہ کہتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت بلا خوزنا رات کی تاریخی ہوگی ہے تو سنی بولتا ہے کعبے کے ودود ہو جا تم پہ کرو درود دائبہ کے شمشو دعا تم پہ کرو رو درود وہ لوگ روکتے رہے روکتے رہے سلام مت پڑھو درود مت پڑھو تو ہم سب کے امام نے کہا کتنا روک ہوگے اور وہ نے کہا کتنا سلام ہوگا سب کو روکیں گے تو امامِ ایرے سنت بولتے ایک ایک سلام شرط تم روک ہوگے نبی کا دیمانہ اپنے آقا پر ایک ہی مصرے میں لاکھوں سلام پیش کرے گا برجستہ یہ کہا تھا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام کتنے درود سے روک ہوگے تمہیں ایک درود سے روکنے کی کوشش کروگے نبی پاک کا دیمانہ نبی کی محبت میں ایک ہی مصرے میں کہے گا کعبے کے بدرو دھجا تم پہ کرو درود تیبا کے شنچو دعا تم پہ کرو درود آپ امزوچ لیجئے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان کیسی شان ہوتی ہے اور نبی پاک کی محبت کیان کیسی آر ہوتی ہے وہ شان کو دیکھنا ہے تو پرائیلی شریف کی سرزمین پر امام اہل سنت آلہ حضرت پا دیکھو جنہوں نے اپنے زندگی کے صبح و شان کو گزارا ہے تو کسی آر چلین ہی گزارا ہے بلکہ جنہوں نے اپنی زندگی کے صبح و شان کو گزارا ہے تو نبی دو جہاں کی محبت کیلئے گزارا ہے آگ کا اٹھنا دیکھو تو نبی کی محبت میں آگ کا بیٹھنا دیکھو تو نبی کی محبت میں آگ کا تھانا دیکھو تو نبی کی محبت میں آپ کا پینہ دیکھو تو نبی کی محبت میں آپ کا سونا دیکھو تو نبی کی محبت میں آپ کا جاگنا دیکھو تو نبی کی محبت میں آپ کا کھانا دیکھو تو نبی کی محبت میں آپ یمامِ حد سنت نبی فات کی محبت میں ایسے اشنشار ہوئے کہ صرف ہندوستان بھی نہیں سارے جہان سے آشموں نے ایک ہندارہ بلند کر دیا وہ کی رضا کی بہت ہمارا رضا کا ہے جس سنت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اتنی مقبولیت اتنی محبوبیت ان کو حاصل ہوئی ہے کیا سارے جہان کے اندر نبی پاک کے شہدائی کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے تو کچھ لوگ مقبولیت کو دیکھ کر کے سو سال ہو گئے ان کو انتخال کیے ہوئے گھر گھر میں رضا ہے نگر نگر میں رضا ہے میدان میدان میں رضا ہے ہندوستان کیا سارے جہان میں رضا ہے تو ان کی مقبولیت کو دیکھ کر کے کچھ لوگ پوکھا رہے اور ان کی شان میں توہین کرنے لگے اور توہین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شان کو گھٹانے لگے اگر ان کی شان کیسے گھر سکتی ہے جس کو اللہ نے بہایا ہو جس کو رسول پاک نے بہایا ہو ان کی شان کل بھی آرہ تھی آج بھی آرہ ہے اگر میرے مولنہ کی سرزمین کا رہنے والا رابسی خیال کا اگر کوئی کامرار پیدا ہو جائے اور امام احرے زنر یا اللہ مولو کی شان میں توہین کریں تو ایسے موقع پر رابسی کامران کو لگ دیکھنا آلہ حضرت کے لکھے تمہید ایمان کو دیکھنا آپ تمہید ایمان کو دیکھتے رہو گے آپ کا ایمان پروشن و طابنا ہوتا رہے گا یا اللہ حضرت کے لکھے یا اللہ حضرت کے لکھے یا اللہ حضرت کے لکھے ایمان اللہ و اللہ پر ایمان اللہ و رسول پر اور ان کی تازیب و توقیر کرو اور تسبیح و تحلیل کرو یعنی نماز کرو یہی نماز اللہ تک مہچا دیتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ولی کی تعریف اتنی کرتے ہو کہ نبی سے ملا دیتے ہو نبی کی تعریف اتنی کرتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں کہ ہم کسی ولی کو نبی سے ملا دیں یا کسی نبی کو اللہ سے ملا دیں ہم لوگا قینا یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے ہم سب کو خدا سے ملا دیا ہے اور جب خدا سے ملا دیا تو ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں توصیب بھی کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے محرم شریف کی سبیلے لگتی ہیں سبیلِ حسین جو ہم لوگ محرم شریف میں پلاتے ہیں اس تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حسین کی شبیل یہ حرام ہے ماذا اللہ رب العالمین آپ خود فیضا کیجئے کہ اس میں حرام چیز ہے کیا شکر دیکھئے جائز ہے دودھ دیکھئے جائز ہے پانی دیکھئے جائز ہے سبیل کے اندر جتنی بھی اشیاں سب کے سن ملتی ہیں سب کا سب جائز ہیں تو اس میں حرام چیز کون سے آگئی جو حرام ہو گئی کہتے حسین کی سبیل حرام ہے لیکن ان کے کٹھ ملے سے پوچھا گیا دیوالی کی مٹھائی ہولی کی مٹھائی تو کہتے ہیں کھاؤ جائز ہے آپ سوچئے کیسے کیسے پہکے بے کے فتوے ہیں اب آپ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں ان کی باتیں کرتے ہو ارے نبی کے دیوانوں یہ حسین پاک سے بخص اور کینہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ حسینی بن کر کے رہے گا تو کبھی ہمارا داؤ ان کے اپن رکھی جدے گا تو یہ غلامان حسین ایسے سب سے حسینی بن جاؤ کہ آپ کا اتنا بھی حسینی ہو آپ کا بیٹھنا بھی حسینی ہو اور آپ کا جانا بھی حسینی ہو جب آپ کا جانا دنیا سے ہو جائے ان لوگ میدا کر کے قبرستان جنل آپ کو سنا کر کے آ جائے تو کوئی قبرستان سے درپند رہے تو قبروں کو دیکھ کر کے پر دستائف ہے یہ قبر میں سونے والا یہ زیدی نہیں سو رہا ہے بلکہ یہ قبر میں سونے والا ستہ پکہ حسینی سو رہا ہے ایسی زندگی بنا لو تو زندگی آپ کی یہاں بھی کامیاب رہ گی وہ زندگی آپ کی وہاں بھی کامیاب رہ گی ہم اور آپ اولیاء اللہ کے نام سے احسانِ سباب نیازے کرتے ہیں اور رب کے نام پر مرغہ زبا کر کے اولیاء اللہ کے نام سے نظرہ رہ پیش کرتے ہیں تو اس پر ان کا فتوہ یہ حرام ہو گیا ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر یہ کام ہوا ہے آپ کہتے ہیں بھئے کیوں تو کہتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام پر ہوا اس وجہ سے یہ حرام ہو گیا تو مکان کی ریجسٹری کیوں تو اپنے نام کرواتا ہے دکان کی ریجسٹری اپنے نام سے کیوں کرواتا ہے کیا یہ اللہ ہے ارے تو بھی تو غیر اللہ ہے دکان خرینا تو اپنے نام سے ریجسٹری کرائی مکان خرینا تو اپنے نام سے ریشتری کرائی گاڑی لی تو اپنے نام سے لکھوایا پروپٹی لی تو اپنے نام سے لکھوایا دکان دیکھو تو اپنے نام سے تو نے کیا مکان دیکھو تو اپنے نام سے تو نے کیا تو یہ بھی تو سب کے سب غیر اللہ ہیں جب یہ غیر اللہ کی چیز مہاں تُوچھ اسپنا کر رہا ہے تو یہ بھی تو غیر اللہ ہو جگا ہے تو ایسے موقع پر وہ جواب دیتے نہیں ہیں اور کہتے رہے ہم بحث نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے ارے نادان تو نودوانوں سے بحث کرتا ہے رفشاہ چلانے والوں سے سبزی بیٹھنے والوں سے داریاں چلانے والوں سے محنت کرنے والوں سے کم لوگوں سے تو بحث کرتا ہے بحث کرنا ہے تو بھوبرے راجستان کے پاس آجا بحث کرنا ہے تو خطیبہ ہندوستان کے پاس آجا بحث کرنا ہے تو کسی آرمیت گیر کے پاس آجا کیونکہ گیر کے پاس لیم ہیں تو ان کے پاک کا علم نہیں ہے ان کے پاس علم ہے تو رسول پاک کا دیا ہوا علم موجود ہے ان سے بحث مت کر امام سے بحث مت کر بحث کرنا ہے تو ہمارے امام سے بل لیں یہ ساری چیزوں کا تصفیہ جب آپ دے دیں گے وہ کہتے غیر اللہ کے نام سے ہوا اس وجہ سے حرام ہو گیا لیکن جب کوہ کھانے کی باری آتی ہے کوہ کھانا کیسا ہے تو کہتے کھانا سباب ہے ماذا اللہ رب العالمین یہ کہاں ہے فتاوہ رشیدیہ کی عبارتیں میں سب بتا رہا ہوں کسی موقع پر جب آنا ہوا تو سب کتابیں لے کر کیا ہوں گا بتاؤں گا یہاں یہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ کسی کی چھپیوی بات میں نہیں بولنا چھپیوی بات بولنا ہوں اور کسی کے گان میں نہیں کھلے میدان میں بولنا ہوں اور آپ لوگ ایک سیرہ تھوڑ کر کے ہر ایک سے کہہ دو کہ ہمارا دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے ہمارا قرآن وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے ہمارا اسلام وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے اس طرح کی بہکی بہکی باتیں جب یہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سنی لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں امام لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں ارے آپ کے ایمان کے چاشنی کو ایمان کی لذب کو کھیچنا چاہتے ہیں اور اس کے بان میں کھوکھنا کر کے آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں سانچ ہی سانچ جب فاتحہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فاتحہ مت لگائیے یہ شرک ہو گیا ہے بیدات ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہے آخر فاتحہ میں کیا چیز بیدات ہے ان سے جب پوچھا جانا تو کچھ بتاتے نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ بیدات ہے بیدات ہے اس تعلق سے ایک مرتبہ ادھے کور کے اندر میں اپنی رون کے اندر بیٹھا ہوا تھا ایک سانچ کا فون آیا اور آنے کے پان میں کہا حضرت بڑا غزب ہو چکا ہے ہم نے کہا کیا ہوا کہا ہمارے گھر کے اندر یہ بیداتی پینا ہو گیا ہے ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا اللہ ارے تمہارا گھر تو پکا سننی گھر ہے بیداتی کون آ گیا تو کہا میرا بیٹا کوئت رہتا تھا اور کوئس جایا ہے تو کیا بتاؤں آج والد کی برسی ہے ہم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا قبرستان چراجہ دادا کہاں فاتحہ پڑھ لے تو اس نے کہا ابا حضور فاتحہ پڑھنا بیدات ہے ہم نے کہا اچھا جل وہاں نہیں جا رہا ہے تو مفتی زہر الحسن کے ملار پر فاتحہ پہلے وہ خلیفہ آرہ حضرت میں بہت دین کا کام کیا ہے کہاں مزاروں پہ جانا بیدات ہے فاتحہ پڑھنا بیدات ہے فول کا پیس کرنا بیدات ہے ان سب چیزوں کو سو کر کے میں بہت حیران و پریشان ہوں میں نے کہا آپ بھی آئیے اور اپنے بیٹے کو لائیے میں آج اس بیداتی کو دیکھنا چاہتا ہوں کور بیداتی ہے جو ان سب چیزوں کو بیدات بیدات کہہ رہا ہے جب نوزمان آیا تو میں نے کہا بھائی بیدات کہتے کس کو ہیں تو اس نے کہا بیدات اس کو کہتے ہیں جو حضور کے دور میں نہ رہی ہو بات میں بھی ہو اس کو بیدات کہتے ہیں ہم نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ حضور کے دور میں تھے اس نے کہا نہیں میں نے کہا یہ بھی ایک بیدات ہے ہم نے کہا کہاں سے آئے کہاں میں کوئیس جایا ہم نے کہا کوئیس جائے کیسے آئے پیدل چاہ کر گئے گھوڑے پر بیٹھ کر گئے گدھے کی سواری تم نے کی کہا نہیں نہیں میں تو تیارے سے آیا ہمائی جہاز جانا میں نے کہا یہ تیارہ یہ ہمائی جہاز کیا حضور کے دور میں تھا اس نے کہا نہیں میں نے کہا یہ بھی ایک بدات ہے اور چول عباس اس نے پہنڈ دکھا تھا جنس اور ٹیشر کا ہم نے کہا یہ جنس یا ٹیشر کیا حضور کے دور میں تھے اس نے کہا نہیں میں نے کہا یہ بھی ایک بدا تھے ہم نے کہا ترے چیف گندر ہمدستان کی کرنسی نوٹ دکھائی دے رہی ہے کیا یہ نوٹ حضور کے دور میں تھا اس نے کہا نہیں میں نے کہا یہ بھی ایک بدا تھے ہم نے کہا اپنے دھر سے پیسی آیا کہا موٹرسائیکل سے آیا ہم نے کہا یہ موٹرسائیکل کیا حضور کے دور میں تھی اس نے کہا نہیں میں نے کہا یہ بھی ایک بدا تھے ہم نے کہا مکان جو تُو نے دو منزلہ بنا لکھا ہے یہ دو منزلہ مکان بنانے کر رہا کیا حضور کے دور میں تھا اس نے کہا نہیں میں نے کہا یہ بھی ایک بھیدہ ہے میں اس طرح بھیدہ بھیدہ کہتا رہا اس کا سر چھوٹا رہا جب سر کوٹھاتا ہے تو آنکھ ہو سیاں آسوبت نکلے ہم نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میں بہت بھول میں پھستیا تھا اور بھول بھولیا کہ چکل میں آگیا تھا میں کوئیت کی زمین پر چلی چلہ آلو کے دھوکے میں آگیا تھا ہم نے اس کو دھوکا دے ریا میں آگ کے سامنے سکتے دل سے تورا کرتا ہوں جب سکتے ہوں گنا گنا میں نبی بڑھ کر کے دیوں گا اور مرو گا تو اپنے بچے کو گنا میں نبی بنا کر کے مرو گا تو حضرات یہ بیدہتی بیدہتی کہنے والے بہت الٹی سیدھی باتیں رکھتے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا آگ کے باپ داداؤں نے جس دین کو آپ تل پہنچایا ہے جس دین کا نام مذہب اہل سنت والاسلام ہے اسی اسلام کے دامن کے ترے رہو اور نبی بنا کی محبت کو اپنے سینے میں جلاو فاتحہ کے تعلق سے وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا وہ ایسا کرنا یہ ہے وہ ہے جب علماء اہل سنت نے قرآن کی آیات سے حدیث پاک سے اور ان کے بزرگوں کی کتابوں سے فاتحہ کو ثابت کر دیا تو کہتے ہیں فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں مگر فاتحہ کا سامان جو سامنے رکھا جاتا ہے نا سامنے رکھنے سے شرک ہو جاتا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے رکھنے سے چیز خرافات ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی وہ ہو جاتی لمبی باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام ہو جاتی تو ہمارے ورحات کے آقا کبھی ایسا نہیں کرتے ہم ان کی بات نہیں کرتے ہم کائنات کے واری رحمتِ تمام کی بات کرتے ہیں دونوں عالم کے سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرتِ سادھ ہے ان کی ماں کا انتقال ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچے عرض کی یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو جبائے سالِ ثمات کیلئے کچھ ارشانت فرما دیں سرکار نے کہا کواں تیار کروا لو جب کواں تیار ہو گیا حضور کی بارگاہ میں پہنچے عرض کی آقا کواں تیار ہے سرکار اپنے درے دولت سے اٹھے اور اٹھنے کے بار میں کواں کے پاس گئے کواں کو مصطفیٰ نے اپنے سامنے رکھا وہ سامنے رکھنے کے بار میں ارشاد فرماتے ہیں اللہمہ حاضر بیرول ام سال اے مولان یہ کواں سادھ کی ماں کے لیے ہے اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام ہوتی تو ہمارے عراض کی آقا کبھی کوئے کو اپنے سامنے نہیں رکھتے دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ قربانیاں کرتے ہیں تو قربانی جب کرتے ہیں تو قربانی کا جانور سامنے ہوتا ہے پیچھے آپ بتائیے بتائیے سامنے جب زبے کرتے ہیں قربانی کی جانور کو تو سب کے سامنے ہوتا ہے سب کے پیچھے ہوتا ہے سامنے ہوتا نا تو اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام ہوتی تو ہمارے عراض کی آقا نہ خود ایسا کرتے نہ ہم کو کرنے کا حکم دیتے اور ایک آخری بات جو سامنے رکھنے پر دلیل جو سنیوں کی جانب سے ہے اس کے دو بند کا کٹھ ملنا بھی قبر کے نترب رہا ہوگا وہ کون سی دلیل ہے موتیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں انتقال ہمارے ہاں بندے مومن کرتا ہے لیکن بعد انتقال جب جرازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو جانے والے کلاس سب کے سامنے ہوتی ہے سب کے پیچھے ہوتی ہے آپ بتائیے اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرار ہوتی تو ہمارے ہاں پر آقا کبھی ایسا نہ کرتے نہ کرنے کا حکم دیتے بتائیے چلا وہ لوگ طبیعت کی بات کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں ان کی طبیعت کو مندے دو دیکھو تو نبی دو جہاں کی شریعت کو دیکھو اور دنیا کے لوگوں کو بتا دو ہم دنیا میں آئے ہیں طبیعت کے لیے نہیں آئے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں تو حسین آدم کے نانا کی شریعت کے لیے آئے ہیں اپنی زندگی ایسی بنا لو اور ساتھ ساتھ جب علماء اہل سنت نے بہت ساری چیزوں پر بہت ساری دلیلیں دے دی تب بھی وہ لوگ اعتناض پر اعتناض کرتے ہیں یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں اس پر نوجمان بہت بھٹکتا ہے ارے یہ کہاں وہ کہاں ہم لوگ تقریباً دو سو سال سے ان کو دلیل پر دلیل دے رہے ہیں مگر یہ قوم ماننے والی نہیں ہے پھرکہ نہ تو ملہ نے مانا نہ تو ان کے چیلوں نے مانا نہ تو ان کے چماریوں نے مانا نہ تو ان کے گری گھنڈالوں نے مانا کسی نے کوئی دلیل نہیں مانی قرآن سے دلیل دے دی گئی حدیث سے دلیل دے دی گئی اقوال سرف و خرف سے دلیل دے دی گئی یہ ماننے والے نہیں ہیں ایک سرخی چھو دی ارے میلاد منانا کہاں سے ثابت نوجوان ایک ہفتے تک پریشان ہے کہاں سے ثابت فاتحہ کہاں سے ثابت نیاز کہاں سے ثابت لنگر کہاں سے ثابت حلیم کہاں سے ثابت اس چیز کو سرخی چھوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے خود تو اپنا کام کرتا ہے آپ کو لگا دیا نہ تو آپ کام کر رہے ہیں کبھی اس امام کے پاس بھول کبھی اس امام کے پاس بھول لگاتے رہتے ہیں ارے جب کوئی آمسر دہیل مانگنے لگے تو اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے پھر جاتا یہ کہنے کی ضرورت ہے نبی پاک کنبیلاد منانا کہاں سے حرام ہے ذرا تو یہ اس کا ثبوت لے کر کیا جا نیاز کا کرنا کہاں سے حرام ہے اس کا ثبوت لے کر کیا جا اور یا نا کے مزار کے پر جانا کہاں منا ہے اس کا تو ثبوت لے کر کیا ہے ہم سب کب تک ثبوت دے دے رہیں گے اب ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اب دنیا کی ضرورت کو یہ کہنے کی ضرورت ہے ماننا ہے تو مان نہیں ماننا ہے تو جہنم کے اندر جاؤ کیونکہ اللہ نے جنت کو بھی بنا رکھا ہے جہنم کو بھی بنا رکھا ہے ہم جنت والے ہیں جنتیوں کا کام کریں گے تو جہنم والا ہے جہنمیوں کا کام کر لے تُس کو تیرا کام مبارک ہو ہم کو ہمارا کام مبارک ہو اُلَدھنے کی ضرورت نہیں ہے کام لگاؤ تجارت میں وقت دو تجارت میں ماباد کی خدمت میں اپنے وقت کو لگاؤ بیویوں کی حقوق میں اپنے وقت کو لگاو پلوسیوں کی دیکھ ریخ میں اپنے وقت کو لگاو تجارت کے کاروپہر میں اپنے وقت کو لگاو نماز کی باپردی میں اپنے وقت کو لگاو سگر و عسکار میں اپنے وقت کو لگاو ٹائم بچے اگر ماں گھر کے اندر بیٹھی بھی هي اور ماں راضی نہیں ہے آپ چاریس دن کا چلنہ نہیں چار سو سال کا چلنہ کرلو تو ایک بھی چلنہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے آپ نے ایک بھی چلنہ نہیں کیا ماں گھر میں بیٹھ کر کے راضی ہو رہی تو ماں کی ایک رنہ چار سو سال کی عمادت پر بھاری ہوتی ہے آپ ہاتھ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کائن بھولے بھولے لوگوں کے چکروں میں آ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بھولے ہیں بھالے ہیں مگر وہ بھولے بھالے نہیں حقیقت میں آگ کے گولے ہیں دیکھنے میں بھولے ہیں حقیقت میں آگ کے گولے ہیں ان آگ کے گولوں کے چکر میں کیوں آ رہے ہو سوستے ہو ہم چلے میں چلے جائیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی چلوں میں جانے سے زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے ماں باگ کی حجمت کرنے سے اللہ کی عطاق کرنے سے رسول پاک کی محبت میں آنے سے زندگی اچھی ہوتی ہے اگر آپ اپنی زندگی کو اچھی کنانا چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرو اور گھر میں رہ کر کے ذکر و ازکار کرو درود پاک کی کسرت کرو ترامت کرو ان سب چیزوں سے اللہ تمام کو تعالی آپ کی زندگی کو یہاں بھی اچھا بنائے گا آپ کی زندگی کو وہاں بھی اچھا بنائے گا اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا وَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَسِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّهُ وَبُقْرَةُ وَسِلَةُ ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر اور ان کی نازم و تقریب کرو اور اللہ کی تسبیح کرو تحلیل کرو یعنی ذکر و اصنار کرو یہی قرآن کا فرمان ہے بند مومن کا اس پر ایمان ہے ہم سب کو اللہ کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے یہ چند باتیں ہم نے نصیحت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہی نصیحت ہم سب کے ایمان ایمان اہل سنت آلہ حضر نے سو سال پہلے پر علی شریف کی سرزمین سے دیا تھا اپنا رشتہ ناطا اسی سے مضبوط رکھو جس کا رشتہ ناطا مدینے والے آقا سے مضبوط ہو اپنے تعلق کو اسی سے برقرار رکھو جس کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے برقرار ہو بڑے جیالے بڑے اچھے و نوجمان ہیں جنہوں نے ایسے ماہور کے اندر اپنے وقت کی قلوانی دے کر کے مار کی قلوانی کو دے کر کے اللہ اس کے محبوبوں کی محفل کو رچائی سجائی بسائی ہے آپ سب کو بٹھایا ہے تو جو نوجمان جو بزرور جو ماہ اور بہنوں نے کھولے ایک کار کیا ہے سب کے نام میرا ایک پیغام ہے اب سونے کی ضرورت نہیں ہے اب جاگنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ بہت سو چکے ہیں جب قوم کا نوجمان سودا ہے تو اپنے آمال کو کھوتا ہے جب جاگتا ہے تو شیطان بستیوں سے بھاگتا ہے اور شیطان کو بستیوں سے بھگانے کی ضرورت ہے شیطان کو بھگانے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں چاہیے شیطان کو بھگانے کے لیے نبی پاک کا کردار چاہیے آقائے دو جہاں کے کردار کو اپنا کھانا نبی پاک کی سنت کے مطابق کر لو اپنا پینا نبی پاک کی سنت کے مطابق کر لو اپنا سونا نبی پاک کی سنت کے مطابق کرلو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی زندگی اگر ہماری اراد کی ہو جائے گی تو لوگ جب قبر میں لنا کر کے آ جائیں گے مصطفیٰ جانرحمت کی عاملیں پربہار ہوگی فرشتہ سوال کے لیے تیار ہوگے دونوں آمن کے سرکار کہیں گے رہنے دو رہنے دو یہ تو میرا تیباہ ہے سونے دو سونے دو یہ تو میرا مستانہ ہے ایسی زندگی بنا لو کہ نبی کہہ دے رہنے دو یہ تو میرا دیوانہ ہے سونے دو یہ تو میرا مستانہ ہے ایسی کیفت کب ہوگی جب اللہ کے رضا رسول پاک کے رضا